سبحان الرحیم تلکا الرسل فضلنا بادهم الاباد منهم من کلم اللہ ورفا بادهم درجات ان اللہ وولاکتہ یسلونا لنبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ میرے بسد واجب الہترام مخدوم اہل سنت استاد العلماء استاد الاسازہ شیخ الحدیث ابن شیخ الحدیث سرمائے اہل سنت ترجمان اہل سنت حضرت اللامہ سازادہ پیر محمد سعادت علی قادری صاحب علماء اکرام میرے بزرگو پھائیو عزیزو عجدہ مبارک نورانی روحانی محبت پر اعتمام و انسیرام اس عظیم شان ادارہ الجامیت اللی البنات استیسالانہ تقریب اور پیکر اخلاص حضرت اللامہ مولانا محمد حسن صاحب دی وساطت نال اور منیرام صاحب دی محبت دی پیش نظر میں نکتوارے سپیکر لکی ہو گیا توڑے میں محمد دیتے بیچ پایا ہے خبری حیثو یادتے ہیں ناپلندن دی وجہ تو تنی ہویا کتنا کھڑکتا ہے پیسی سپیکر توڑا دی آواز ہی کوئی نہیں میں قرآن مجید برحان رشید دے تیسرے پارے دی پہلی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے جدے اندر میری اللہ نے رسولہ دی تعریف کرندہ خود ایک طریقہ بیان فرمائے قرآن پاک ایک ایسی بے مثل بے مثال لا زوال کتاب ہے کہ قیامت تک دنیا ٹل مارے ایدی زیر زبر نہیں ہونی تے زبر ایدی زیر نہیں ہوسکتا ہے لیکن اس کتاب نو سمجھن واسطے شرطے رہے کہ حضور دے پیار تے محبت نال کتاب پڑھی گئے جس نے بھی نبی دی حیثیت کٹا انواز کے کتاب پڑھ کے تے درست دیتا ہے رابو دے مرن تبا دے نسل نو بھی کدے فیتیہ نہیں پڑھا دیتا کہ جس نبی دے عشق نال پڑھی یہ پاہ میں نو سو پیرن سال ہو گئے داتا دی قبر تے قرآن چوپے ہی نہیں گیا کرتا قرآن ساری دنیا پڑھ دی پڑھ دی مر جانگے لیکن جنہ میرے نبی دی وفانہ القرآن پڑھے یہ بچیاں دا آدار ہے اور بڑی بڑی جید علمی شخصیات جلوا فرود نے یہ ساڑے اصلاف دا قبال ہے کہ جنہ نے قرآن نو خطرین نو ہندوان نو رسول اللہ دا غلام پڑھا ہے آج کلتے ہیں نا مسلمانہ چو ادھر لے جا رہے ہیں ادھر تب کیا ہی کدی نہیں ہوتے ہیں انہیں لگتے ہیں انہیں چھیڑے ہی کدے ہیں جدوں میں جائیں تو انہیں کہہ رہے ہیں لیکن قرآن پاک استیوات دلیل موجود ہے کہ حضرت فاروق عاظم میرے رسول اللہ نو قتل کرواستے آ رہے ہیں اور ایک آیت خباب نے خباب نے تلاوت کی تھی تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا بس ایک آیت سن کے فرمائے اگلی نہیں پڑھنی بہنوی بھی کہ اگلی سن رب دی توحیدنا المالا مال اگلی آئے دی فرمائے بس ایک کوئی کافی ہے انہیں کی اگلی سونتے سا ہی فرمائے جی اگلی سنانی جیتے اتھے لے چلو جدے متھے نال رب نے بات شروع فرما دی تاہا حضور دے متھے تجرہ وٹ پہ اس دن نقص تھی رب نے خود تعریف کی تھی کہ جدے متھے دی جدی پیشانی دی اس پیاری ادعانو بے کے رب کریم نے قرآن شروع فرمایا وہ صورت سامنے ہو گئے آیا قتل کرنواستے ایک آیت آج کے رسول کو سنیس غلام رسول بڑھیں گے انا کلو بچوں جیڑے قرآن پڑھ کے تھے پہلے قرآن پڑھنے اثار پہلے مسجد چواہ کے نبیدہ نام اٹھانے ایک عب برے نے اے ہوئی قرآن سی جیدی صورت مریم حضرت علی دے بھائی جعفر تیار نے حب شاہ دے بادشاہ شاہ نجاشی دے دربار صورت مریم تلاوت کی تھی بادشاہ دے آنسو نکال آئے اس دردنا القرآن سنے آسا کیا گل سنو زندگی گزر گئی انجیل پڑھ دیا مریم دے قصیدے سن دیا پر جس طرح مصطفیٰ دے قرآن ہی ذکر آیا وہ حب شاہ دا بادشاہ بھی مسلمان ہو گئے معلوم ہے آپ پہلے قرونی اولہ بچ قرآن پڑھے آ جاندہ سی تغیر مسلم بھی نبید عاشق ہو جاندہ سن آج کل قرآن پڑھ کے نبی تو اٹھایا جا رہے تو سی سوچو کبلا مفتی صاحب تشریف فرما رہے ہیں سمجھ دار لوگو ملاد النبی نہیں منا دے ایک اشتہار کر دو ملاد النبی دینا منایا ہوگے لیکن میراج النبی منا دے میراج نہیں منا دے میراج میراج بھی اسے دا جدہ میراج بھی اسے دا جدہ ملاد کائنات تشریف آوری میراج دنیا تو رول تشریف لے جانا جدہ آیا او دن منایا ہی نہیں جدہ اتاں گیا اختلاف اس وقت بھی ہے بیان کر دیں کہ حضور نونو آئین قدی آدن دونو آئین قدی آدن سارے سرگود ایک صاحب او نا دن دا محرم حضورت دنیا سے تشریف لے ہیں امہیں کہا تُسی دا انہوں ہیں تو تُسی دا ہی منا لو پھر بھی سانو ہی دست دے ہو اوسی منا دے پہاں لیکن اختلاف تُسے دیان کر دیں اختلاف اس وقت بھی آیا ہے کہ حضور نونو رجب اچھ نہیں میراج ہویا بعض نے لکھے شابان اچھ ہویا اختلاف تے اس وقت بھی لیکن میراج منا دیں سرورہ قدی سوچے دیں میراج کیوں منا دیں کیونکہ اے زکاة والے مہینے چوندہ ہیں پتا اونا نو بھی ہے کہ لبنا کو جتا آئیجے سوڑے کو تیرے ہی ذکر کر لے پتا اونا نو بھی ہے اے تکفری اے رسال جسرے مراج مصطفی ساڑا قصور اتنے کیسے تعریف کرنے اور تعریف میرے اللہ خود پیان کی تطل کر رسول جتنے بھی میرے رسول نے فضلنا اصحاب بضائے نہیں اللہ فرمانا دیں میں خود فضل کیتا ہے بادہم انا چوبازیں اندر علابات بازیں اندر ہوتے اللہ اور دسگینے کہ میں رسول ایک جیسے نہیں بنائے ود ود بنائے رسول ایک جیسے تلکر رسول فضلنا بادہم علابا کوئی رسول بھی مثل نہیں جدو رسول رسول بھی مثل نہیں تھی امتی رسول بھی مثل کے میں ہونے گا ہر رسول فضیلت والا فضلنا بادہم علاباد اصحاب نے انہ چوبازیں انہوں بازیں اندر اتے فضیلت اندر اور فضیلت نے پھر ایک مثال دندہ من ہم انہا بچوئیے مان او کہ کل لا ملا ہو جس رحل اللہ کلام کیتا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام والا اشارہ فرمارے ہیں اگو آندہ ہے و رفا ہر نبی تے فضلنا کیا سا ساڑھے نبی دیواری فضلنا نہیں سا کہا ہوتے رفا اصحاب کیا ہر کسے دی فضیلت زمین تک رہ گئی ایک کو جنہ سارے تو اتا چلا گئے و رفا بادہم ایک درجہ نہیں دیکھ رہے کہ جبریل کتنا اتے جاندے صدرات جتہ تک جبریل گیا اس زمین تو تو تک کوئی نہیں گیا ارشت تو اتے جنہی مخلوق ہے ارشتہ کاندی اتو ارشت تو تھلے نہیں آئے اتلے ارشتہ تھلے نہیں آئے تھلوے صدرہ تو اتاں ہر کوئی صدرہ تک پہنچیا اگا نہیں گیا اتے ریل وارے ارشتہ تھلے نہیں آئے ایک ساڑھا رسول جیڑا تھلو اتاں بھی گیا تو تو تھلے واپس بھی آئے اور رہا کیسی بپا کیتی گئی یہ رات کیسی بپا کیتی گئی کہ رات ہوں سہر کرائی گئی سہرہ دن ہوں دیا جنہوں ہر شہ جاگ دی ہوئے یہ رات ہی سہر کرائی سے اور سہر دی بھی کرانے ہیں کہیں ہیں تھے پریشانی ظہر کیتی ہے کہ اگر حضور حضر ناظر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تے نہیں مندے حضور نو حاضر ناظر لوکنو حاضر شیر کے اللہ ہی حاضر ناظرے آج تک میری چالی سالہ سروہ سے میں کھے من قرآن دیو آیت تے کڑ کے وکھانا جدا مانا ہے کہ اللہ حاضر ناظرے وہ آیت تے کڑ کے وکھا تے پھر من آگے کہ جدا نبی نو مندے وہ مشرے کے ہے قرآن چاہت پر دس دانے سارا قرآن پڑھندہ پر آیت حاضر ناظر دی نہیں دسے گا میری کیسر نکاڑ ہو رہی اگرچہ تو آرے سپیکر دا پھٹھا بھائے گیا بات میری نوٹ کر لو کہ قرآن چاہت موجود ہے جدا مانا ہے اللہ حاضر ناظرے لیکن دس انگے کیونکہ دس دن تے نبی واسطے بھی بیعین ہی وہ ہی آیت موجود ہے صرف فرق ایوے کہ اللہ اپنی ذات چاہتر نہ دے تے کملی والا اس دے کرم نہ حاضر ہونا دے فضل نہ بازم اللہ بازم ہر رسول نو بازیات نو بازیات فضیلت دیتی دور پہاڑ تے موسیٰ علیہ السلام اللہ فرمائے لان ترانی تو منو نہیں ویک سکتا اللہ یہ نہیں فرمائے لان اورا منو کوئی نہیں ویک سکتا کتنی بد دیانتی کیتی لان ترانی باید مذکر مخاطب بھی نفی کہ تسی ہرگز منو صرف اکنو کیا جا رہا ہے تسی منو ہرگز انہا کیا اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کیو یا جی لا تدرے کو حلاب سار کوئی اکھ اس دا ادراک نہیں کر سکتی لا تدرے کو حلاب سار ایتی آیت پڑھ کے لوکنو تو دھوکہ دے تا او بھی پڑھ کے ماہ زاغ البسرو و ماتغا اللہ بھو میں کوئی وچ میں رسول نے شامل نہ کریں ایک کوئی منو نہیں ویک سکتا پر ایک کوئی جنہ منو ویک دیا اکھ پھیری بھی نہیں اکھ چنائی بھی نہیں ایک ایسی ذات بھی ہے ٹھیک نہیں جو رڑا پا دیتا بھئی حضور آذر ناظر انتہ میراج تھے آئیت تک کہ گلدہ جواب نہیں کرتا بھئی چلو جنہ حضور نو حاضر ناظر منیا انہوں انتو تھی مشرک آخ دیتے تھی جس شیطان نو حاضر ناظر منیا اس والی چپکیں ہوں گئے ہیں کتاب ات موجود ہے حضور دی کتاب ات موجود ہے شیطان اور ملک الموت کو روئے زمین کا محیط علم غیب حاصل ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے نبی کے لیے کوئی نص نہیں کوئی دلیل نہیں یہ تحقیق تھی آیا تو شیطان حاضر ناظر پر ہر کوئی آپ نے لگ دیں دی شان بیان کر دی آپ نے دی کر نہیں سنا ساڑھا رسول ہے انہوں نے شیطان ہے کسی آج تک اس مولوین کوئی کافر نہیں آکھے جس شیطان ہوں حاضر ناظر منیا جدو ممو پٹین ہے رسول دے حاضر ناظر مننوا ہر نبی رسول اللہ دی صفات دا مذر ہر نبی ہر رسول اللہ دی صفات دا مذر ہے جس بھی کیتا ہے جس بھی وکھے ہو دی صفات دا مشاہدہ کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے نلنی اخلو کو لکم منتینی کہیت تییر بے شک میں پیدا کرانگا واسطے تو ہاڑے انہوں نے کوئی مکھی بھی بڑھا سکتا تیسے بیندہ میں بڑھا مانگا اخلو کو میں تخلیق کرانگا لکم تو آڈی خاتے کہہیت تیر ہر اوپ پرندہ جنہا اڑ دیں اڑن والے نو تیر آخے اوپ پرندہ جنہا فضا چڑے گا میں اس دی مثل پرندہ مٹی دا بڑھا گا اس نو میں بڑھا کے او دے وچ میں پھوک مارا گا جو دو مٹی دے وہ تنو میری پھوک لگے گی شرط دے وے کے پہلے میں او دی شکل بڑھا گا پرندہ دی طرح اگر شکل نہیں ہوئے گی تو میں پھوک نہیں مارا گا معلوم ہے صفات دا مذرے پہلے صورت بنائے گا پھر پھوک مارے گا صفات دا مذرے ساڑھا نبی کدھے بوت نہیں بنائے گا کدھے مورت نہیں بنائے گا کیونکہ رب مورت دا قائل نہیں وہ پیدا کرنے تے آ جائے تے سالے دی قوم واسطے پہاڑ چونٹ نہیں تیدا کر دے سب آبادہ پا بند نہیں ساڑھا نبی صفات دا مذر نہیں زاد دا مذر ہے کوئی ثابت کرے میری رسول اللہ فرمائے ہو کہ آؤ میں تن کوڑا بڑا دینے آؤ میں پرندہ بنائے عیسیٰ فرمائے دینا اخلو کو لکوم بے شک میں پیدا کرانگا سارے نبی تے ولی رال جانتے مکھی بھی اکیس آیدہ ترجمہ ہے کہ نبی تے ولی رال جانتے مکھی بھی بڑھا سکتے جدو ایک نبی پہ کہندہ جیڑا بڑھوانوائی منو دس میں بڑھا دیننا کیونکہ نظر نہیں ہوتا ہے میں کئی بندے بکھیں وہ آن دین جی میری دورو نظر ٹھیک ہے تن نزدیک تو ذرا کمزور ہے تو یہاں دی میں پتا کرنا ہے نا دین اینکیڑی جانے یہ نیڑے جدو دیکھتے ہیں نا او دو اینک لاندہ دورو نو ٹھیک نظر ہوتا میں احران ہونا بجنو نیڑے نہیں دستہ پتنی دورو کے میں دستہ ہوئے اینکیڑی نظر کمزور ہے کہ ایڈی بڑی دلیل آئی پہ کہ میں پیدا کرانگا تو آڑی خاتر منت تین چھوڑ پیا سر سرگو دے پورے اس دروازے جنہیں اشتہار کڑے ہیں تھلے اپنا ناں کو انہیں لکھے اُتے لکھے ہیں اقید ہے حق آیا باطل پاگ گیا میں کہا نا تیتھلے لکھے پر تیرا کسے نا رکھے ہوگی تیتھنے دستے اسی لکھے ہیں ہار چیز اللہ سے مانگو میں پوچھے تھوڑی ریایت کرو کوئی ایسی بھی صورت ہے کہ بنیا کول بھی مانگ سکنے انہوں نے کہا نہیں ہار چیز اللہ سے مانگو میں کہا کھلا کس کولو مانگ دیا کھلا بندے بندے کولو مانگ اب باقی ہار کیا ہے روٹی بیوی کولو مانگ چندہ ہار مختلی کولو مانگ کیا تو سال لوگ انہوں دیندہ مزاک پڑا کے رکھ دیتا ہے نبی پاک جی میراج تھی کیوں گئے میں پہلے تھے ثابت کر کے میرے نبی دا مطالبہ سے بکھا قرآن موسیٰ علیہ السلام تے مطالبہ کی تا رب آرینی مولانا محمد اکرم رضوی شہید تا دن منایا جا رہا نا تو ہور کچھ نہیں کم از کم شہید نہیں آتا تا بیان کریے دیکھو دوستو سوار کیتا ابراہیم علیہ السلام رب آرینی گئی فتحی الموت ابراہیم علیہ السلام مرکیتی مولا مردے کس طرح زندہ کریں گا میں نو پورے قرآن جو بکھا کدرے میرے رسول بھی آکھیں ہوئے یا اللہ مردے کس طرح زندہ کریں گا سیدھر علاہ پہ کوئی نہیں جاندہ بے ایے اردن تموت کسے نو پتا نہیں کہ کون کتے مرے گا یہ ترجمہ کر دیں کہ کسے نو پتا نہیں کون یعنی نبی نو نہیں پتا کہ یہاں دن مغیبات خمسہ پانچ علم غیب ہوں جو رب کسے نو دتے ہی میں پوچھا ہے رب دے علم ہیں نہیں کتنے صرف پانچ بچائے اس باقی اے جو آکھے با کسے نو پتا نہیں کون تیونے نفی نکل آئے گی اسرائیل نو پتا ہے کون کتے تھے کس وقت مرے گا استثناء بھی کر نبی ای اردن تموت تو صرف نبی یہی کڑے کیونکہ ویر نبی ناری جبلا حضرت صاحب ویر نبی ناری ورنہ ملک الموت نو پتا نا ازا جا اجل ہم لا يستاخرون ساتم ولا يستقدمون چاہے ہوائی جہاز اچ بیٹھا زیاء الحق گیٹ بند ہو گئے نہ مکھی وچور سکتی نہ بار نکل سکتی اسرائیل دیواری یا اندری گئی اندرو جا صدر صاحب نو پاڑنے آسا جگالے میں یہ تھی اندر کسی نو پتا نہیں ما فل ارخام کسی نو پتا نہیں تیڑے تکیئے انہاں انگریزہ مشین کر دی پی الٹرا ساؤڑ چھے مہینے پیڑے دست دے گی تیئے کہ پتہ رہے یہ نبی نا لڑے اکھر ہوتے ہیں سو تو نا میرے نبی فرمایا نا رسول اللہ فرمایا کہ قیامتوں تک بپا نہیں ہوگی جب تک میرا ہر معزہ بدیات نہ ثابت نہیں ہو جائے نئے سوال کی تب پہلے ثابت کر نبی دی خواہش موسیٰ تیعا پر کی تی رب بیشہ رخلی صدری اے میرے رب میرا سینہ کھول میرے رسول اللہ آبا کے عالم ناشراخلہ کا صدرہ کا علیہ لہذا سوال سوال رسول اللہ اے معراج النبی نا اے اہل سنن نا قرآن جوازے پیان رب بیشہ رخلی صدری موسیٰ سلام آکھا ہے میرے رب میرا سینہ کھول اے دعا مطالبہ موجودی تو اسی میرے نبی دے ثابت کر میرے نبیوں نے اللہ فرمایا اللہ من نشراخ اللہ کا صدر ہے کیا سونے ایسا تیرا سینہ کھول نہیں جتا مولا میں کلام کر دیں بات کر دیں میری بات رک دیئے اڑ دیئے لکلت ہاتا اتھلت جائے کہ واخل اکدہ تم ملسانی ساڑے نبی نواندہ وما یانتکوان الہوان محبوبہ زبان تیری ہوسی بچہ بولدہ میں آپ ہی ہوسا سالے وے کی حضور میراج تے گئے نے انہوں پریشانی ہے کہ جی آذر ناظر تے گئے کہ انہیں پہلے درخواست ثابت کر او جا کیا دے مولا میں تیلو ملن آیا رب آرینی انظری لئیک اللہ فرمائے لن ترانی تُو منوہ ہرگز نہیں ویک سکتا یا اللہ تُو قاد جا میں تیس سب کچھ ہو سکتے اللہ فرمائے ٹھیک ہے پھر ایک شرط لیکن انظری لالجبل چل پھر پہاڑ والویک میں اپنی صفات دی ایک چمک سٹا ہوں ان استقررہ مکان ہو اگر میری صفات دی ایک چمک دے پہاڑ نے اُس دا پہاڑ چک لیتا ان استقررہ مکان ہو اگر پہاڑ نے چک لیا تی پھر تُسی بھی منو فسوفا پس ان قریب ترانی تُو منو پچھے لن ترانی تھی تی پچھو آنڈا نہیں دیکھ سکتا ہر گھتے پھر تکیا آنڈا اُس چل لیا تی تُسی بھی تی موسیٰ بھی چپ کر گئے کیونکہ صفات دا مذر سی نا آنڈا یا اللہ جلوہ پہاڑ نہیں منگیا میں منگیا چکا نہ چکا تُو سوڑتا سی نا ساڑھے نبی دیواری تے مولوی جی روڑا ہی مک گیا کہ لہوان جلنا حاضر قرآن آلا جب لل رائٹ ہوں اگر میں قرآن پہاڑاتے نازل کر دا پہاڑ دا پار چک نہیں سن سکدے جیدہ پہاڑ پہاڑا نے پہاڑ نہیں چکیا جیدہ پہاڑا نے چکا ہے میرے رسول دے دل نے چک لیا موازنہ کتھو کر سیں جیدہ سوچے آئی مکہ جو بیت المقدس تک نبی جاک کے گئے اگو آکھے اگو پھر اللہ فرمائے تو ساؤں جا میں تیرا روح ہتا لے جائے رب و رینج تھاک پیسان نا سمجھا رہی ہے جو کھو جی اگر اتنے گئے نے تو پھر اکٹھا ذکر بکھاؤ مولوی جی اکٹھے دار آڑا نہ پائیں یہ نہیں سوچے سب تو پہلے قرآن دی کیری صورت آئیے سب تو پہلے قرآن دی اسی اتنی زندگی لنگ گئی ہے میں نے انتے مولانا صاحب فرمایا ٹیلی فون تے بجلدی آمیں جلدی جلدی بارہ تو پہلے پہلے کم مکانے اگو پھر حالا کہ ناد خان تھوڑی بھگتے بھگتے بھی اس وقت تھوڑے بجڑا رویہ تو ساؤں نال کیتا با سمجھئے کہ ذرا جاگو میرا مسلک ساڑھا مذہب ساڑھا طریقہ ساڑھا عقیدہ بڑا بنیادی ساڑھے عقیدے دی قرآن تعید کرے گا صرف تو سی توجہ فرماؤ ایتھے میں ہر جگہ تھی خوشی کرنے میں ناد خان ازرات بھی ناد پڑھن تا میربانی یہ کرن کہ ناد وچھ مدینہ سامنے ہووے نہ کہ ناد پڑھنے برابر حق سامنے ہو رہے ہیں ناد پہ پڑھتے ہیں تیویں ترز لارہ نا جو جیٹی روڑتے بریقہ لگیاں میرا نبی کسی ساز دا پا پاندھے ہیں اتنی مہربانی کرو اس سٹے دی عظمتو سامنے رکھو اے ہزارے لیندی ترز دی ناد پڑھنے ہیں اے ہزارے لیندی تپین اس ترز دی بھی ناد پڑھے گی علماتی کے مائے استتیان رکھو عظیم و لوگ نے جنہ نو رسول اللہ دی ناد دا رب نے شوق اطاف فرمایا شوق اطاف فرمایا لیکن علماتی قدر و منزلت میں نو پتہ لگے دو تین سو بچی دو سو بچی ہیں میرے کل پچھے نا میرے مدرسی ست سو بچی ہیں ست ہزار بھی داخل کریے سارے کل گنجائش نے ست ہزار بھی کریے سارے کل گنجائش نہیں ورنا بچیاں نو اس وقت دین دا اور دین دے متعلید ہے بے پناہ شاؤں کے ساڑی کوئی بچی بھی میٹرک دے فاظل دیمتے ہیں انٹو سیکنڈ بھی ہے انہی سانیاں فاظل دن جانا ہے اس سمینے ہیں کہ تُسی لوگ جھاگو اور سوچو جس واسطے کہ ساڑے حضرت صاحب کبرا علامہ مفتی محمد سعادت علی قادری صاحب دے والدی پوری زندگی میرے رسول دے عظمت دین دی دفاع جب دی ہر باتل دے مقابلت حضرت صاحب اپنی ححمت دے اپنی تمام ترکاب شاہ رسول اللہ دے تشمیر دے خلاف استعمال کی تیان ساڑے مسرک دے غور کرنے اور سمجھنے کہ اے چیزیں لوگ جرے اتراز کر دیں انہوں نے ایک پچھو کی قرآن دی سب تو پہلی آیت کیڑی نازل ہوئی ہے ایک را بے اس میں اے مکہ جساب تو پہلے اے ہی نازل ہوئی ہے اے قرآن دے کیڑے پا رہے چھے کہ تمہیں تے آخری تے نازل مکہ جو ہی تے خیر تے کیوں لے گئے ہو چاہیتی تے سنبتہ رہ پا رہا شنوی تھوندہ ایک را بے کی حیال ہے کیوں لے آخری آیت کیڑی نازل ہوئی ہے قرآن دی آخری آیات ناؤ دس ناؤ زلحج دس ہجری میرے رسول اللہ حجدہ خطبہ دے رہے اَلْ يَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَ دین ہو یہ نازل ہو ہجری آخری ہوئی ہے اے چاہیتی سی ونناس دی جگہتے تھوڑا جاتیان کرنا کوئی بندہ لنگ ہے نا انہیں پیٹھے لگے ویکھے تو آلے لکھے تک ہدوانے تربوز نے نا پا دی والے دے تری تری کلو دا ہدوانہ تے پیٹھا لگایا اگے گیا تے بوڑ ویکھیا اوہ جیدے تقریباً ایک کلے چین پھیلے رہے تے نکا نکا ہوتے بوڑ لگایا ہاسکیاں دا اس رابدی بھی سمجھ نہیں آئی اے پلا کیوں گھتا پیٹھے لائے اے اتھے لاندہ جیدے پیٹھا پی رب کریم اتھے چھوٹیاں نا دھڑا بوڑ دا اکتے لگے اکتے سوچ گئے یا کھڑ گئے شکر ہے کہ بوڑ اسی پیٹھا نہیں اسی ورنہ میری تھلے خیر نہیں فیل الحکیم اللہ یقلو انہی لکمہ دانا دے فیصلے دانا دے فیصلے فیل الحکیم اللہ یقلو انہی لکمہ اللہ فرماندہ اپنیا سوچا نہ لے آئے کر میں چاوہ تے ایک پا والتے تری تری کلو دے دا پیٹھے لائے دے میں قادرہ میں کسے دا پا بند نہیں آئے میں مالک ہے جتے مرضی لائے دے میں چاوہ تے اے ڈے وڈے بوڑتے تقریباً ایک آنس بھی نہیں آنس تا چوسہ حصہ ایک تولہ بھی نہیں بلکہ مستے جڑا میں بوڑھ لائے دے یہ میری مرضی ہے ہر جگہ تے میری مرضی ہے پتھے بھی فرماندہ سوڑے یاں کہ سارے نبی پہ منگ دیں سب دے مطالبات قرآن کھولو ابراہیم علیہ السلام عرکتی مولا ملو وکھا اے جتے کعبہ بڑھوائی کوئی منڈی نہیں کوئی چشمہ نہیں کوئی کاروباری مرکز نہیں اے ڈی دور جے گھر بڑھوائی تھے کون آئے گا میری اللہ کری فرمائے چل چل ڈبلے بوک بیست وَقَذَلِكَ نُرِی اِبْرَاهِيمَ مَلَكُتَ السَّمَاوَاتِ وَلْعَدِ اسی بکھاؤن تے آگئے تے مکہ دی پہاڑی تے کھڑیا کر کے خلیل ہوا کیا اتو بے اسا ستہ آسمانہ دے پردے چاکے ہر شیع خلیل نو بکھاؤن مَلَكُتُ السَّمَاوَاتِ وَلْعَدِ اصلا فرمائے تھلو بھیک اصلا ساری زمینہ دے پردے چاکے خلیل نو فرمائے تُسی آن دے ہو کون آئے گا اتھے کھلو کے اعلان کر کے یاہ ایوہ ناس قاد فورے دالے کو ملحچ جیڑے حالی جمع ہی نہیں ذرا پھلاو ننو جیڑے جمع ہی نہیں ہوننو یہاں دے پھلاو کوئی پکار دے لائک نہیں کوئی پکارن دے جیڑے پکار دے نو مشرکن اے جیڑے کچاری جواز پرندی فلانا حاضر ہو وہ بھی مشرک جی گا لے نا سمجھ کے پر اگر بلانا نہیں جی مردیاں نو بلان دے خلیل ارکیتی مولا کیف تُحیل موتا میرے رب مردے کس طرح زندہ ہوں گے اللہ فرمائے چار پرندے پھڑ لے جنہ در رنگ بھی ایک جیسا نہیں آواز بھی ایک جیسی نہیں چار پرندے پھڑ کے فسر ہوں گردن تے چھوڑی پھر اک اک بال اُدھیر انہ دی کھلڑی لام بچو گوشت ننگا کر کے کٹ ہڈیاں تے آندھرا پیس کے انہا چواندہ کیمہ ملا سمجھ آلا آلا کل جابا لل منہ جزا او جڑی ہتھی مارے نی کتے نی پیسے نی کیمہ بڑھائی پہارانی چٹانہ تے بکھیر دے بکھیر کے اپنی تھاتے واپس آکے سمجھ دو ہنلا انہا مردیا نو پکار اللہ نبی نو آدھا مردیا نو خلیل دے بارج کی ہی حالی جیسے ہوں اسی پہ پکارنے ہاں انہوں پہلے ویک اللہ فرمایا جے دو واری میلو من نہیں اشادو اللہ الہ الا اللہ جے دو واری میلو من نہیں تے دو واری اشادو انہا محمد الرسول اللہ جتنی باری میری گوائی دینے یتنی باری عوضی گوائی دینے جی میں منو آکھنے ہی آکناب ہو تو انہیں اسنو آکھنے ہی سلام علیکہ یو نبی جو سوچ لے خلیل دے مردیا نو پکار سمجھ اللہ پھر پکارنہ نو تیرے موہ نہ نکلے گا سیاتین کا سایا جس دا نہ تن لوے گا او پیسیا کٹے ہویا کی میں چو زندہ ہو کے ہر ہر ذرہ ہر پرندہ دا وکھرا ہو کے تیری آواز مکے گی تے پرندہ جوندہ تیرے کو لائے گا خلیل پکارے تے مردچ بھی جان تے ساڑھا نبی آکھے تے پتھراج بھی جان کیونکہ اس صفات دا مذرے پہلے پگڑنے پہ پھر زبا کرنے پہ پھر گوشت ہے کٹنا پہ پھر ہے کیونکہ صفات دا مذرے سارا پرکٹیکل کی تات میرا رسول ذات دا مرزے مذرے چاوے تے خجوراں بلوا دے رہے ہیں جیسی اللہ علیہ وسلم تے پہلے شرط لا دے تھی کہ آخ لوگ کو پیدا میں کرنگا لگم تو آڑی خاطر میں نہ تین مٹی دو کہیں تے تیر میں صرف پرندہ دے اور میں مٹی دا بڑھا کے فان فخو فیئے میں پھوک مارنگا میرے رسول کدھر دعویٰ نہیں کیتا سادہ رسول تے احد پہار تے آیت صدیق اکبر نال عثمان غریب عمر فاروق عاظم نال احد ہلال لگ گیا میرے نبی فرمایا او ثبت یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان آدھا بہار خیال کر میں نبی ام نال میرے صدیق تے دو شہید کھڑے نی پورا احد بول پہا سوڑیا نا زلزلہ ایری نا آتش فشام آدھا پھٹھن تے آیا جدو تیرا رحمت دا کرما وارا جوڑا میرے سیرتے لگا میرے نصیب نا نے منو نچا دیتے عیسیٰ پھوک مارے تے جان پون دی دے جوڑیں دی مٹی لگے تے پہار نچا لگتے کیونکہ اس صفات دے مدر نیئے ذات زواد سبب آدھی پاپ آدھنے زواد سبب آدھی میرے نبی آرام کر رہے ہیں جبریل جل میں قیرنا لے سفیل ازرائیل جبریل چار پھرشتے قرآن کھولو فل مدبرات امرہ میرا اللہ فرماندہ اے چاروں دے چاروں میری کائنات دے اے متبر نے تمام تدبیران محنہ دے کنٹرولج دے دیتیا جتھے رزق ورنہ اے میکائیل دی ڈیوٹی ہے توڑے کنو بارش ہوئی توڑے کا اس علاقے جا ایک کفتہ ساڑے سرگو دیراتی بھی ہوئی میکائیل دی ڈیوٹی ہے کچھے سٹنی سے کدھرے رزق تیار کیتا ہے کھلوٹا ہے سندھ وانگوئے جسے حلاب لے اوڑا اے او دی ڈیوٹی ہے میکائیل دی اس رائیفیل دی ڈیوٹی سیرن موچ پائے آ اس سیرن بجانہ ایک کو پھوک مارنی سے کہ جتنے دنیا تے جوندے ہوں گے سارے دی پھوک نکڑ جائے گی صرف دو پھوکا باستی سیرن چکے ہیں قرآن بے پھوک صرف دو پھوکا مارنی سے میرے اللہ نے انہوں سیرن پھڑا کے مو بچھلا کے انجل لے کے کھلوٹا جس زندہ کھلا رہے اس قیامت توڑی ایک پیر ادا کے پچھے جو میں دورن لگے اللہ حرمائے جبریل نواک بھئی سیرن رکھ دے حالی کوئی قیامت نیڑے نہیں آئی جنہوں قیامت آئے گی پھر پھوکا مار لیں ایک پھوک مارنی سارے دی پھوک نکل جائے گی تی پھر جو دو دوجی مارے گا اللہ حرمائے دا پہلی مار کے جوندے مقا دے گا تی دوجی مار کے سارے مردے اٹھا دے گا اسرافیل دی طاقت ہے نا تی دو پھوکا نار ایک نار دنیا مقاد آئے گا تی دو دیے نار مکیر بھی تھوڑا جائے بول پہ گرمی میں نو بھی محسوس ہے بڑی سختے تی تھوڑا جائے بولو ایک تی ایڈیو ضرور بڑھنی ہوندی تی ایک بلد بار پہویت ہے کوئی شہدیس دیئے ہی کوئی یہ ہونی بڑی ضروری سائج دی کہ بھائی منیرہ مندان دا یادگار ہونی چاہی دی چلو ٹھیک ہے یادگار بھی بنے تھوڑا جائے مربانی کرو بول دے رہو یہ رب و فدی پہ ہی تے تو انگونگا کچھ نہیں انشاءاللہ نارے رسالت حیدری اس اسرافیل نے صرف دو پھوکا مارنگا اللہ فرمائے نوکا اے رکھ دے وے ایڈی پاور والے نو بھی نار لے چال رزق وندر والے نو بھی جیڑے کھا بیٹھن کھا بیٹھن آج راتی کسے کھانا نہیں کیونکہ میرا نبی مکہ دی گلیچ دنیا ویکھے احصول دب دیا امہانی دیکھا راگن حجریچ آج بھی اس حدری دی نشانت دی بلکل حتیم دے سامنے ایک دیوار سے لکھی کھڑی کہ اتھو حضور صدری سان وہ حرمی شامل ہو گیا حضرت علی دی ہمشیرے حضور دی چتہ ازاد بین دکھا میرے نبی آرام کرن واسطے مغرب تو بعد آئے مکہ دے لوگا ویکھا پٹھو ایک میں گل کی تھی کہ آنڈین جی کٹھا ویکھاؤ رب کریم نے مکہ تو لے کے بیت المقدس واسطے نام مکہ دیا کافرہ واسطے ثدا حوالہ دیتا کیونکہ یہ مکہ والے مندسن کے بیت المقدس بھی کہیں کہ اے بھی مندسن کے اس نبی نے کہہ دے آئیتوری بیت المقدس دس سفر نہیں فرمایا اطلاع ذکر رب نے علیہ دا کیتے انسانوں پوچھ دے کہ یہ کٹھے کیوں نہیں تینوں کوئی پوچھ باوے با قرآن جی کلمہ تیبہ کٹھا وکھا دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور تھا دے محمد الرسول اللہ برجدوں بھی پڑھنے ہیں گھٹھے ہی پڑھنے ہیں یہ نہ کر کیوں 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 دی مرض ہوں دی سارے اللہ مولانا محمد بحید گھوڑی الوہارہ والے اگر نے دن وصال فرما گیا اللہ کرو اور حرامتانوں دی کبرتے ناظر فرمائے خطابت نبات شاہ اگر آپ کے اپنے سے دنے خطابت نبات شاہ بہت بڑا عظیم خطیب جس نے خطابت دی فکر سنیا نو سکھائی آپ فرما دے نے کہیں انہوں بڑی پیڑی عادتوں دی صویر دے دو فرض کے انہیں شامہ دے ترہ کے انہیں زور دے چار کے انہیں جمعہ دے دو کے انہیں مولانا صاحب فرما دے نے میں نے کسی آکھا دو کے انہیں ترہ کے انہیں میں کہے تیرے موت ناکے کے انہیں فرض نے کہا جیسا علیہ واسد اللہ تیری کانتے لا دیں دو ہاتھ کے انہیں کیوں کیوں دی مرضوں دی یہ یہ نہیں سمجھے کہ قرآن پاک دا اجاز کیا ہے قرآن پاک خود ایک موش سے ہے اور ساڑھا رسول سرابہ موش سے ہے ہر نبی نواللہ یات عطا فرمائے مالا قد آتین موسیٰ تیسا یاتم بینا آسان موسیٰ نو اپنی قدرت یا نو نشانیات عطا فرمائے عیسیٰ کہیں دے کہ انی قد جیتکم بے آیت میں ربکم بے شک میں تو ہڑے پاس اپنے رب کو لو ربدیاں نشانیاں آیات لے کے آیا ہر نبی آیات لے کے آیا سادھا نبی رب دی آیت بڑھ کے آیا آناللہ یا یوہنہ تکبیر آلاللہ یا حیدری یا حیدری قدیب پاکستان حضرت اللہ مہمانہ قادی مندور امان چیز نہیں تھا ہر نبی شاہر پجاب ہر نبی شاہر پجاب ہر نبی شاہر پجاب ہر نبی شاہر پجاب دی جبریل دی صدرہ دا مکین بیت المامور دا خطیب انبیاء دا صحابی کتب سماویاء دا حافظ ہر نبی دی بارگاہ چوڑوالا رب دا رازدہ لیکن جبریل چل میرے حبیب دے دروازے تھے میکائیر آج جڑے کھا کے ستین ساؤں دے جا گنگے پھر رزق شروع ہو جائے گا اسرافیر سیرن رکھ دے حالی قیامت دی کال کوئی نہیں رب ڈیوٹی ہٹائی آج ڈیوٹی تیری ہے وہ نبی حجرے چو نکلے صلاة و سلام دی گونج جار دیں اسرافیر تو جتھو لنگے ہیں ماما بھی روئی یا نیپائی بھی روئے نہیں کوئی کارگڑی ایسی نہیں جتھے تیرا پھیرا ہوئے تھے وینڈ نہ پہے ہو اے آج کوئی نہیں مرے گا راتی کوئی نہیں مرے گا جتھو دا ادھری جی پیچر ہے آنا دو چھٹھی ہیں نوئی ہیں پوری تاریشی ثابت کرو دو دن ایسے جی جتھو حضور دنیا تشریف لینڈ کوئی موت واقعہ نہیں جتھو جس راتی راب دا مہمان بڑھ کے گیا کوئی موت واقعہ نہیں کائنات شب و روز بدلیں پر موت نہیں رکھی پتہ نہیں اج کسور زلج کتنے مرے ہوں گے سرگو دے کتنے مرے ہوں گے ساڑھ سے سرگو دے فجر دی نواز پڑھ دے اثار سپی کر کھول کے آدھیں نہایت افسوس کے ساتھ پتہ لگ دا کسے گار اج گہر پہ گیا کہ دنیا تھی کتنیا موتاں عزرائیل آج موتاں چھڑ دے ساری توجہ میرے رسول والا لانے آج راتی کوئی مرے نہیں جتھو حضور آئے نے موت رک گئی کہ کوئی مرے گا نہیں لیکن پیدا ہی جاری رہی جمدے رہے پتہ رہی جمدے رہے آج راتی جمنا بھی کسے نہیں تھے مرنا بھی کسے نہیں یا اللہ انج کیوں فرمایا جیڑا جمپاوے اور روندے جیڑا مر جائے ادھے پچھلے روندے آسی لوکاں دے وین سنیے یا سونے نالگورتو گو کریں اوہ کلام انتہا نہیں اصا کلام بھی کرنا تھے سوڑے نسامنے کھلار کے کرنا اللہ ذی یرا کہی نہ تکنو سوڑے تو کھڑا رو میں تنفیدہ ہی لوا فینکا بھی آئیوں نے نا بس بے شک توئی تے توئی جیڑا میری اتھا وچو وصنہ ہے کتنی عظمت ہے میں قائل بھی جال اسرافیل بھی اسرائیل بھی حضور دے دروازے تے امیحانی دے کر جیڑا ساری رات سوندہ نہیں صویرے ستا دے کام اڑٹ ہو گیا نا ساری رات سوندہ ہی نہیں تے آج صویرے پتہ لگے اطور تے کون سی جنہاں دہ ربی آ رہنی ایک کون ہے جنہاں سلطہ پہ آس آخرہ آ جانی دروازہ نہ کھڑکائی آواز ساڑے حضور شیخ الاسلام حضر خاجہ محمد کمرو بن سیالی جانبت اللہ علیہ وسلم برادر عزیز خاجہ غلاف فقر بن سیالی آپ فرمان دیں کہ باب جبریل کے بھیلوں میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا پھلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی برسوں کا سرمایا گیا اللہ علیہ وسلم اونچی آن تحمتہ آوالکو وان تم لاتا شروع جبریل تیان کری تھی بولنا نہیں دروازہ کھڑکانا نہیں اسا سیر کروڑی تھی جے کچھی نیندرے جاگ پیا اسی کاؤں گے اوہ بیفتے اونگا لیندہ رہے جگانے پر جارنے جگانے کہ میں جگانے دروازے تھی نڑے نہ لگیں کھڑکانے دی لوڑ نہیں کی کروڑا فرمایا پہلے سارا چھات چک دے بیڑا شبریل چھات چک سکتا کھڑکان دی لوڑیں دروازہ بھی چک سکتا ہے ایڈا بیڑا لنٹر چاہ لیندہ دروازہ اس کو نہیں چکے گا کیا کہ پہلے تو پردہ چاہنا یہ سوڑا آنکھ کھولیتے میرے تے درمیان پردہ کوئی نہ ہوگا اتا چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکتا محمد رد بینو پا کوئی نہیں سکتا اللہ کا عزیزہ اللہ کا عزیزہ اللہ کا عزیزہ اللہ کا عزیزہ اللہ کا عزیزہ